الحمدللہ ملک حق مبید المتصاغر عدمتہی جبابرت التاغی المتخاضع عدمت بریائی عطاة المتمردی المختلفے بردوبیتہی ساخر الخلق اجمعی والسلات والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف النبینا وخادم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد احمد بیتہی طیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقت آلاللہ سبحانہ وتعالی سی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علا الانسان حین من الدہرے لم یکن شئیم مذکورا انہا خلقنا الانسانا من نتفتن امشاجن تلیہ فجعلنا ہو سمیعا بصیرا انہا حدینا اس سبیل اما شاکرم و اما کفورا صلوات اللہ الرحمن الرحیم امشان مہدنی مہدنی امشان مہدنی امشان مہدنی مجلس سورہ حالتہ کی انتہائی مشہور و بارور آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان آیات میں فروادگارِ عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حالتہ حالت انسانِ حیل منت دہت تم خود جانتے ہو کہ انسان پر پوری انسان جت پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیم مطورا یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا نبتلی محصد یتا کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے فجعلنہ سمین بصیرہ تو چونکہ انسان کا انتحان لینا تھا اس لیے ہم نے انسان کو سمین بنایا اور انسان کو بصیر بنایا سمین کے معنی سننے والا بصیر کے معنی دیکھنے والا اِنَّا عَدَيْنَهُ السَّمِی جب ہم نے سواب اور بسارت کی دو طاقتیں انسان کو دے دی تو ہم نے اپنے راستے کی طرف اس کی ہدایت خود کی اممہ شاکرم و اممہ کفورا اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر آ کر شکر گزار بن جائیں یا راستے کو ٹھکڑا کر کافل ہو جائیں پڑھے اکیادرات تشریف فرما ہے اور یہ جانتے ہیں کہ میرا نخلِ پرتگو ہمیشہ آیاتِ خورانی کی چھاؤں میں پرواں چاہتا پڑھے اکیادرات تشریف فرما ہے انسان کے لیے پروردگار نے اس آئے مبارکہ میں جو میں نے آخر میں چلاوت کی دو لگ استعمال کی ہے شاکر کفور شکر ادا کرنے والا کفران نعمت کرنے والا تو کوئی شاکر ہے کوئی کفور ہے یہاں تک تو ہم آگے دیکھو ذرا توجہ رکھنا اس لئے کہ بڑے نادوک مرحلے فکر پہ لے جا رہا ہوں اور اب میرا طریقہ یہ ہے کہ صرف گفتب نہ کرو بلکہ سننے والوں کو انوارڈ کرو فیصلہ تون سے گروہ ہوں گا انسان شاکر انسان کافر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُ وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ قَضَمِ ذَوَانِ قِدِ انسان خسارے ہوئے ہیں انسان شاکر انسان کافر انسان خسارے ہوئے ہیں تین لگ لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْتِينَ وَالْزَيْتُونَ وَالْتُورِ سِمِینَ وَحَادَ الْفَلَدِ الْأَمِينَ لَقَضْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ تِي اَثَرِ تَقْنِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَا سَافَلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَعَمِلُ السَّالِحَاتِ قسمِ انجیر کے درخت کی قسمِ زیتون کے درخت کی قسمِ کوہتور کی قسمِ امانت والے شہد شہرِ مکہ لَقَضْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ تِي اَثَرِ تَقْنِيمِ مہینوں کے بعد تقریر کرنے بیٹھاؤں ابھی والے ایک آت تقریر کی ہیں اور یہ گناہ انشاءاللہ تعالی جب سکرِ محمد والے محمد شروع ہوگا محمد علی محمد علی یہ صرف خود بخود راہ راست پر آگا اس لئے کہ میں نے عبیر لاهور میں غفتو کرتے بھی یارت کیا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے صرف محمد علیمحمد نہ دکھ لیں تو انسان بطبہ جو رکھنا اسے کہ میں کچھ آیتِ حدیاء درہا جا رہا ہوں اور وہاں سے ستے فکر آگے بڑھ جائے گا انسان شاکف انسان کافر انسان خسارے انسان اہدل تقوی انسان ادفل ساپل یہ میں قرآن کے الفاظ گلنہ رہا ہوں انسان کے لئے اس نے کیا کہا کہا اور اب آواز بھی انہ سورہ عجیبوں کیس آئے مبارکہ پہ یاد رکھنا اور یہ آئے مبارکہ کبھی تمہارے کام آ جائے گی سورہ احزاد تہتیس واہ سورہ اس کے آخری سے پہلی بھائی آئے انہ ارزنال امانتا والارض و الجبار ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا زمین کے سامنے پیش کیا پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اسے قبول کرو ہماری امانت کو فاابینا ایہم اللہ پہاڑوں نے انکار کیا آسمانوں نے انکار کیا زمین نے انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ مالک تری امانت کا پوچھ بہت زیادہ ہے وَحَمَلَا لِمْسَان انسان نے آگے وڑھ کر انسان ظالم جہولہ انسان ظالمی تھا انسان جہے گا عجیب مر رہے فکرے رکھے رہنا کیونکہ رہنا ہے اس لئے کہ اس مرحلے پر اب تمہارے سامنے فیرز کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں انسان سمی انسان بسیر انسان شاکر انسان کافر انسان خسارے انسان اثر تقویم انسان اثر تقویم انسان ظالم انسان جاہد یہ میں تو نہیں دے رہا ہوں نہیں پرانی فریدی ہے اب تمہیں اور پر رہا ہوں کہ جب اتنی قسمیں پران کی نگاہ میں خود انسانوں کی آئے تو تم جو کہا رہے ہو کہ محمد ہم جا جا وہ کیجئے کیجئے جب ایتنی قسمے انسان کی خود قرآن میں ہے تو تم جو کہتے ہو محمد ہے ہم جیسا اجتان پھر مجھے پوچھے کہاں کہنا کہ کس جیسا تو تمہارے انسان اور ہیں اس کا انسان اور ہیں اب میں آیت پروں ترجمہ بھی نہیں کروں گا میرے سارے سننواروں کے ذہن میں وہ آیت پہلے سے محفوظ ہے یہ انسان تمہارے ہیں جو ظالم بھی ہیں جاہل بھی ہیں شاکر بھی ہیں تفور بھی ہیں حسنِ تقویم بھی ہیں اجپلِ ساپلین بھی ہیں یہ تمہارے ہیں انسان اور اب اللہ کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحی الرحمن 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 علم القرآن خلق الانسان علم حجیب اللہ علم حجیب عجیب مرحلہ فکر پہ لے آیا میں اور اس مرحلہ حویر پر روکوں گا اب تمہید کو زیادہ تبیر نہیں کروں گا علم اسی مرحلے کے لیے مجھے زحمت دی دی تو تمہارے انسان اور ہیں اس کا انسان اور ہیں اب وہ جس انسان کو بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے آپ نے بنائے ہوئے کی نہیں جسے وہ بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے یہاں تک تو ہم آگئے ہیں بہت آرام سے سننا تمہید میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن جن مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہوں ان مراحل پر رکھنا ضروری ہے دیکھو سورہ نسا میں پروادگان میں آواز بھی اطاعت وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میں میں آپ یہ مشن دیکھ کہ میں قرآن فہمی کو عام کروں اور نوجوانوں تک قرآن کے بعد مسائل کو جو بدا ہی نظر نہیں آتے وہ پہنچا دیں بدا ہی نظر نہیں آتے وہ مسائل تو وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تو تمہیں کیوں پیدا کیا اطاعت کرو ایک مقصد تمہاری خلقہ کا کیا ہے اطاعت اسے ذہن میں رکھنا ہے یہ سورہ نسان ہے سورہ نحل میں کہا وَاللَّهُ أَخْلَجَكُمْ مِنْ بُسُولِ اُمْبَحَاتِكُمْ لَا تَعَلَمُونَ شَيَعَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَفْثَارَ وَالْأَفْعَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے ہم نے تمہیں دھنیا میں اس لئے بھیجا کہ تم ہمارا شکر کرو تو ایک مقصد تمہارا کیا ہے اطاعت دوسرا مقصد کیا ہے شکر دو ہوئے تو اب سورہ حدیث لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسَلْنَا بِالْبَيَّنَا وَأَنْزَلْنَا وَأَخْمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَان لَيْيَقُومَ النَّاسُ مِلْقِسْء ہم نے انسان کو اس لئے بنایا کہ انسان عدل پر چلے یہ تیس سا مقصد ہے سمجھ رہو نا میں بہت نادو کو مرحلہ بکر رہے اور تمہید کو یہاں پر ختم کروں گا لیکن یہ آیتیں دیتے لاؤ ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کیلئی ایک اطاعت کی آئبادت ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کیلئی ہم نے انسان کو بنایا شکر کریں ہم نے انسان کو بنایا عدل کریں لعلکم تسلمون سورہ نحل ہم نے انسان کو بنایا تاکہ یہ مسلمان ہو جائے اسلام لے آئے تو کیا چار الگ الگ کاموں کے لئے تمہیں بنایا ہے میرے سوال ہے اور اگر سوال کا جواب تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی میرا سوارت ہو جائے گی عدل کرو اطاعت کرو شکر کرو اسلام پہ عمل کرو تو چار الگ الگ کاموں کے لئے بنایا ہے نہیں بنایا ہے ایک کام کے لئے کام ایک ہی ہے اپنی نظمت سے اطاعت ہے اس کی نظمت سے بھائی بہت توجہو اپنی نظمت سے اطاعت ہے اس کی نظمت سے شکر ہے محاشرے کی نظمت سے عدل ہے اور کائنات کی نظمت سے اسلام ہے یہ بہت مشکل مسائل ہے اور کیونکہ بہت دنوں کے بعد ممبر پہ آنے کی شادت حاضر کر رہا ہوں تو بہت آرام آرام سے بولنا ہوں لیکن میں یہ ساکھ ساکھ ہستے رہنا جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھیں کنے رکھیں گے کنے خدا کی اطاعت کرنے والوں کو رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اب میں نے بڑی زہمت بھی اور میں بازر خواہ ہوں اب سننا کہ میں اب تمہیں لے کہاں جا رہا ہوں خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو جو کہتے رسول ماننا ہے جو کہتے خدا ماننا ہے اب ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے کہا کہ مغربی تھی لکھت پڑھو رسول نے کہا نہیں مغربی تھی لکھت پڑھو مسئلہ ہے اعتاد دونوں کی ضرورت خدا کہے اتکے میتاعت کرو رسول یہ کہے اتکے میتاعت کرو خدا نے کہا مطلعہ دی جانہے دے رہا ہمیں دلیجہ میں ہش کرو رسول نے کہا کہ شبال میں ہش کرو خدا نے کہا رمضان کے محینے کے پندرہ دن روز رکھو رسول نے کہا ہے تیس دن روز رکھو تو اعتاعت کو جونوں کی کرنی ہے خدا کی بھی کرنی ہے لسول کی بھی کرنی ہے اگر اختلاف ہو جائے تو کhesے اعتاعت کرو گے کhesے والیا نہیں یہ سوال اس لیے محمد ہے کہ خدا تم سے براہران بات نہیں کرتا جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے سمجھے ہو نا تکراؤ ہو نہیں سکتا کہ رسول علق بولے خدا جب تم سے بولا محمد کے حوالے سے بولا محمد کے وسیلے سے بولا عجیب بات ہے تو خدا تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنے وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہو محمد کو اٹھا کر محمد کو اٹھا کر تنہا اللہ سے مدد مانگنا چاہا رہا ہے بھئی حجیب محلے کے کہتے ہیں ان کو کون سمجھائے یہ جو وسیلے کے ملکے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں کون سمجھائے بھئی توجہ رکھنا انہیں کون سمجھائے کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشہیبی دراتے ہیں سننا آپ مجھے ظاہر ہے کہ وسیلے پر رکھنا نہیں ہے لیکن چوملہ کہہ کے میں آگے ملوں گا اچھا بھئی حجیب ملے رہا فکر ہے ماں باپ کا وسیلہ اگر بیش میں نہ ہوتا ہے تو یہ دنیا میں انکار کرنے کے لئے تشہیبی نہ نہ دیں بھئی حجیب آگے سارے حائد علی سیعت و سلامتی کی بلاستہ بھائی حالی بھلان سلام بھائی حب دنیا میں آگے توجہ رکھنا یہ لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں بھائی حب علی سینہ بڑا مشہور سلسلی گزرا ہے بہت بشہور انٹریریشن لیویل کی شخصیت ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے بھائی توجہ رکھا انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے وہ نے کہا بھائی ایک فرق تو سنتے جاؤ وہ آسان فرقی ہے کہ ہر جانور اپنی غزہ کو کھاتا ہے سر کو چھکا کر اور انسان اپنی غزہ کو کھاتا ہے اٹھا کر بھائی رکے رہنا خدا کی قسم رکے رہنا جانور بھائیس غزہ کھائے سر کو چھکا دے اونت غزہ کھائے سر کو چھکا دے بھائی عجیب بات ہے نا یعنی جانور اپنے سر کو اپنی غزہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں انسان کو بنایا ہے سر فراز پسند نہیں کرتا کہ انسان کا سر جھک جائے غزہ کے آگے خبردار اپنے سر کو اوپر رکھ رہا اب میں کہتا ہوں مالک سر تو رہے گا اوپر اب غزہ کو حکم دے کے اُل کر میرے موت کھا جائے کہا نہیں غزہ رہے گی وہاں سر رہے گا یا تو مالک اب کھائے کیسے کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لکمے لکمے پر وسیلے کے مہتاج رہو ہاتھ gelmiş پر وسیلے کے کھائے کیسے ہمارا کوئی کام وسیلے کے بغیر نہیں ہے اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے بھائی عجیب بات ہے دو ہاتھ دیئے دیکھو دو ہاتھوں سے ڈائریکنی دیکھ ستے بغیر آنکھ کے ہم نے سمات دی سنو دو کانوں سے ہم نے بسارت دی دیکھو دو ہاتھوں سے ہم نے دو ہاتھ دیئے اٹھاؤ دو ہاتھوں سے ہم نے پاؤں دیئے چلو دو پیروں سے ہم نے ہور دیئے بولو دو ہوتوں سے ہم نے دات دیئے چباؤ داتوں کے دونوں چوکھٹوں سے بھائی یہاں تک آگئے میرے ساتھ بھائی جب دنیا میں زندگی بھار دورے وسیلے سے کام کرتے رہے تو آخرت میں فقط قرآن کو نگانا آنے محمد کو ساتھ ملانا ساتھ ملانا آخواست محمد کو ساتھ ملانا آخواست پر بھائی شخص اوہ کام کرتے رہےس خالق اور مخبوق کے درمیان شریعت پہنچی محمد کے وسیلے سے دین آیا محمد کے وسیلے سے قرآن آیا محمد کے وسیلے سے بھئی ایسا ہے یعنی شریعت آئی محمد کے وسیلے سے تو اب جنت میں محمد کو ہٹا کے جاؤ گے یہی لعنہ تھا اپنے سارے سننے والوں کو اور اس مرحل ہے فکر پر اب روکنے کے بعد ایک جنلہ کہنا چاہوں گا کبھی غالباً ایک سال پہلے تمہارے شہر میں تفریر کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا تھا اور اس جملے کو ریلیٹ کرنا ہو میرے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ مقام محمد عربی واضح ہو جائے اور اگر مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں اس مقام کے بہت تیزی کے ساتھ آگے وار جاؤں گا دیکھو قرآن نے کہا یا آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنلس میں رہو قرآن کے لہجے کو دیکھ رہا اس روح بلکہ صحیح کا بہت اسلام ہے اس روح دیکھ رہا قرآن کا یا آدم آجاب میں کوشی کروں گا کہ جو لہجہ ہے نا وہ تمہیں منتقل کروں یا آدم آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنلس میں رہو یا لو اے بیت لسلامی نامنی لو امن و امان کے ساتھ تیشتی سے باہر آ جاؤ توفان تھم گیا یا ابراہیم قد صدقتر ہویا اللہ قدال کرنے سے المسلی ابراہیم تُو نے خواب کو سچ کر دکھلایا ہم تُو یہ قیامت میں جنب دیں گے یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے کوئی اور نہیں کہہ سکتا ابراہیم تُو نے خواب کو سچ کر دکھلایا یا موسیٰ انیان اللہ موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں تیور دیکھ رہے ہو بچانو خدا بچانو خدا کو بچانو یا عیسیٰ انیمت وفیق ورافیو کہلیہ عیسیٰ بد گھر رہا ہو ہم تمہیں اٹھا لے گے تمہیں انتے بچانے گے یہ تمہارے دشمن ہے تمہیں اٹھا لے گے اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ یا 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 خودل کتاب اگووط یا یا ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اس کتاب کو مضبوطی کسا 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 تو تم نے دیکھا اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے جہیہ نام لیلے کے بکاتا ہے کیوں یہ کہ وہ بندے ہیں اس نے انہیں خرق کیا ہے لیکن پورے قرآن میں آئے محمد کہیں نہیں ہے اللہ 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 سنتے رہو اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یا نام لے لے کے بکاتا ہے لیکن میرے نبی کو نام لے کے پکارا نہیں آئے محمد کہہ کے نہیں پکارا یا ایوہ رسول یا ایوہ نبی آئے رسول پیغام کو پہنچا دے آئے نبی پیغام کو پہنچا دے بشارت کر تو آئے رسول آئے نبی تاہا آئے تیب وطاہر یا تھی آئے سید وصدار یا ایوہ المزمیر آئے کمبل کے اوڑنے والے یا ایوہ المدسر آئے چادر کے اوڑنے والے یعنی خدا کی نگاہ فقط محمد میں نہیں ہے جس کمبل کو اوڑ لیا نگاہ اس پر بھی ہے آئے پیغام کو پہنچا آئے موسیقی 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 اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی سلاح مستقیم کی طرف تو آدم سلاح مستقیم کی طرف نوح سلاح مستقیم کی طرف ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سارے کے سارے سلاح مستقیم کی طرف یہاں تک تو آگے نا الہ علف لان یہ کھڑا جی الہ الہ کے معنی طرف اور الہ عین لان یہ کھڑا علف حلہ علا کے معنی پر زیر زبر کا فرق ہے اور علف اور عائن کا فرق ہے یہ زیر زین رہتا ہے تو ایلا طرف آنا پھر بھائی لذبہ جو گیا تو سارے انبیاء ایلا سلاح مستقیم سلاح مستقیم کی طرف اور میرا محمد بسم اللہ الرحمان الرحیم یا چھے والقرآن الحکیم انزا کا رمنا المرسلینہ آنا محمد سارے رسولوں میں صرف سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ انٹے کے دامنے وقت میں بہت زیادہ بنجائیس نہیں ہے یا سین اور قرآن الحکیم اے سید و سدار قسم ہے حکمت والے قرآن کی ترجمہ سے ملحانی سے کرنا ہو انکا لمن المرسلین علا سرات متقیم سارے رسولوں میں تنہا تو ہے جو سرات متقیم پرائے یہاں تک میرے ساتھ آگے تو سارے انبیاء سرات متقیم کی طرف میرا محمد سرات متقیم اور اب دوسری آیت میں حدیعہ کرنا ہوں سورہ نحلی کی آیت سورہ قرآن کا ضرب اللہ مسلط اس آیت کو بہت ضرورت تھی تشریف طرف تھی میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا ضرب اللہ مسلط عبدن مملوکت لا یخزر راشی و وقلن على مولاہ اینما جو اجیہو لا یاتب خیر خرج جستبی ہوا بامای جامورو میرا عدل ہے وہ ہوا آنا سرات متقیم میں پوری آئیت کا تجمہ بھی نہیں کروں گا میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عدل کرتا ہے اور سرات متقیم پر ہے سرات متقیم پر ہے سرات متقیم پر ہے پورے نیل ایک اور ہے نبی کے علاوہ وہ انبیاء نہیں وہ تو ہے سرات متقیم کی طرف ایک اور ہے جو سرات متقیم پر ہے نہیں مالو نہیں نہیں مالو کہ وہ ایک اور نبی کے علاوہ جو سرات متقیم پر ہے ایک جملہ سنتے جاؤ دیکھو ابھی ذرا سی میرے دوست کے ہاتھ میں حرکت دوری میں نے موڑ کے دیکھا دیکھا نا اچھا پھر میں آپ سے باتیں کرنے کا یہ ہوتا ہے یہ جناب مزر صاحب نیچر ہے کہ اگر ذرا سی کہیں حرکت محسوس ہو تو آج بھی موڑ کے دیکھے گا اچھا موڑ کے دیکھے گا اور اس کا متوجہ ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے ادھر دے گا پھر مر گیا ہے جب یہ نیچر ہے ایک پیغمبر ہے سرات مستقیم پر ایک اور ہے سرات مستقیم پر معلوم نہیں کہ وہ ہے کور ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صاحب یہ کمار میں شامل ہے بہت عظیم شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی محجید نبوی کے دروازے پر ان کی ملاقات ہوئی پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہیں سرات مستقیم پر وہ دوسرا کون ہے آپ تو ہیں سرات مستقیم پر یہ دوسرا کون ہے آپ کے علاوہ جو سرات مستقیم پر ہے راوی کہتا ہے کہ سوال ختم ہوا تھا کہ اتنے میں علی کے بھر کا دروازہ کھلا علی بہا نکلے اب نیچر ہے نا کہ جب آدمی نکلے گا تو ملکہ نکلے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ملکہ دیکھا کہ کون نکلا دیکھا کہ آنی نکلے پھر کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جب سرات مستقیم پر ہے کہاں ہلے بچوں دیکھ بھی لے اور پوچھ بھی لے دیکھ 보 ہوں دیکھ ب تھا ہووڑا موسیقی سرات مستقیم پر میران زبی سرات مستقیم پر میران علی سرات مستقیم پر کیونکہ رہنا اب میں پھر تمہیں قرآن کی طرف واپس دے جاؤں گا تو اب تو ہے اسے ذہنی کے اندر رکھنا کہا سجدہ کر وہ دور سے چلے گی بعد سرات مستقیم پر تا آدم تو سجدہ کر کہ مالک اسے سجدہ نہیں کروں گا اسے خلیفہ بھی نہیں مانوں گا اس لیکن میں ہوں افضل اور افضل اپنے سے کمتہ کو خلیفہ نہیں مان سکتا ابلیس ہے مگر اتنی عقل رکھتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتہ کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے موسیقی 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 لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے تو خلیفہ نہیں بننا چاہیے بھئی رکے رہنا اس لئے کہ بہت نازوک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور لے جانا ہے تمہیں سرادہ مستقیق تک تو ذرا رکھ کے سننا ما منعاکا یا ابلیس ما منعاکا ان تسجدہ لما خلقتو بیدئی ابلیس آئے ابلیس یا ابلیس آئے ابلیس تو آدم تو سجدہ کیوں نہیں کرتا ماں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا آئے ابلیس آئے ابلیس آئے ابلیس اس آدم کو ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا بھئی بہت توجہل ہے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا ملا جب اس آئے تک پوچھتا ہے تو یا ابلیس زمان سے کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے تو یا ابلیس تو کہتا ہے یا خورنا کہتا ہے کہ مہدادی ہے آئے ابلیس آئے ابلیس آئے ابلیس اسے سجدہ کا اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کہنے لگا اس کے جواب یہ اس نے کہا قرآن ہے قرآن کہنے لگا کہ تُو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے تو چونکہ میں افضل ہوں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیا دلیل ہے ایملیس کے پاس مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ کے پاس دلیل کیا ہے کہ میں نے آگ سے بنایا ہو یا مٹی سے بنایا ہو بنایا میں نے سجدہ کا بنایا میں نے بنایا میں نے سجدہ کا اتقیدنگا نہیں یہ بچی سے بنایا سجدہ نہیں کروں گا تو اب اللہ اور ابلیس کا نظر جہاں نے سامنے آ دیا ابلیس کی نگاہ ہے کہ بنا کس چیز سے اور اللہ کی نگاہ بنایا کس سے یہی ہے نا اب میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں اور میں کبھی یہ جملہ کہہ گے گیا اپنی تقریر سے اکتباس کر کے تو میں حضیہ کر کے بھیڑا گے بڑھوں گا جب بارہ عب لگوالا آئی اور نبی کا جھنڈہ نکلا خدا کی خصم نبی کا جھنڈہ تو نکلتا ہے اور اللہ سلامت رکھے ان نبی کا جھنڈہ اٹھانے والوں کو اسے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈہ پھیکنے والے دیکھیں اٹھانے والے نہیں دیکھیں تاریخ اسلام میں جھنڈہ پھیکنے والے دیکھیں جھنڈہ اٹھانے والا نظر نہیں آیا تو آج جو جھنڈہ اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں سلامتہ اچھا بھئی جھنڈہ اٹھا کے چلے نبی کا جھنڈہ اور جب کہنے لگے دوسرے جنہیں اتفاق نہیں ہو سمجھ سے کہ میاں اس جھنڈے میں کیا ہے ایک لگلی ہے تو ایک ہرے رنگ کا کپڑاڑ باان بھی آئی میاں جو بھی ہو اعترافتی ہے اور اعترافتی جھنڈے پہ نہیں ہے اب باز کے عالم پہ بھی ہے یہ لوہے کا پنجا ہے چانی کا پنجا ہے تھوڑی سی لگلی ہے تھوڑا سا کپڑا ہے ہے کیا پہ حسین کے تازگیہ پہ بھی یہ اعتراف ہے کہ تھوڑی سی لگلی تھوڑا سا کپڑا کچھ اور کھنکو میں لگا دی ہے اور تازگیہ ہو گیا اپنے کھنے یہ نہ کہو رسول کا ممبر میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں چون کے آتا ہوں کہ لے کہ میں لگلی کو چونتے ممبر ہے رسول کا ممبر ہے ممبر ہے رسول کا تازیہ ہے حسین کا عالم ہے عباس کا جھنڈا ہے نوی کا کسی چیز سے بنے پاہ اتھول یاد رکھنا کہ جس کی نگاہ اس پر ہو کے کس سے بنا وہ ابلیز کا پہلو ہے ممبر ہے ممبر ہے ممبر ہے موسیقی 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 مرحبا اس نے جانا تو اللہ کا جھگڑا ہے جھگڑا کو آدم چھتا ریس لگی تھی خلافت کی آدم سے وہ ہار گیا آدم چیز ہے تو جھگڑا آدم سے انتقام ہم سے لے رہا ہے بھئی یہ یہ سمجھ میں آیا جھگڑا ہے نبی سے جھگڑا ہے نبی سے انتقام لیتا ہے اولاد سے تو اب اب ابلیس یہ سمجھ میں آئی کو levہ گئی وہ 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 بہت توجہ رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں انہیں کے بڑے دقیق مرحلے پر لے آیا تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتخاب لنے سکو تو اس کی اولاد سے انتخاب لو یہ ایک مقام ہے سننا سننا دوسرے مقام پر خود پوراں نے کہا کہ جب وہ جا رہا تھا جنت سے کہا نکال ہم نے تجھے نکال دیا تو کہنے کے چلا لَا حُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب آیا ہوں سرات مستقی پر وَلَّا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْرَسِينَ مالک میں جا رہا ہوں تو نے مجھے نکال دیا آدم کو نہیں مانو گا میں آ رہا ہوں اور اب جو جمعہ کہا رہا ہوں وہ بھی سن لیں ساری نسل آدم کو بہکاؤں گا اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْرَسِينَ جو ترے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا یعنی عجیب پہلا ہے سب کو بہکاؤں گا انہیں میں نہیں بہکا سکتا تو ابلیس تو انہیں پہچان گیا آپ آب تک نہیں بہتا لیں ایسے احتیاط سے لگائیں تاکہ کاغذ نل ایڈبائٹ لے ہو جائے ترے دور سے بھالو حلی علی ترے قرچ کے بھالو حلی علی ترے طبق کے بھالو حلی علی ترے گوچ کے بھالو حلی علی ترے چوب کے بھالو حلی علی اس ممبر کی حضبت کی قسم مئیزت کی دارت کی قسم سرکار علامہ کے کتاب کی قسم ایلی سر سے ملند ہے ترہا کھڑے ہو کے امام زمارہ کا اس نے بال کر کے مینے نہ رو جائے مینے نہ رو جائے مینے آج ہے مینے آج ہے مینے آج ہے مینے آج ہے عجیب عجیب محلہ فکر ہے اور اب اس سے زیادہ زحمت سماک مقصود نہیں ہے لیکن وہ جملہ تو تم تک پہنچائے لَا قُدَنَّ لَهُمْ سَرَاةَكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَّا اُغْبِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيدِ إِلَّا عِبَاتَكَ مِنْهُمُ الْمُقْلَسِينَ انہیں تمہیں بیٹا نہیں سکتا لیکن اب ساری انسانیت کو بیٹا ہوں گا اور کہاں بیٹا ہوں گا لَا قُدَنَّ لَهُمْ سَرَاةَكَ الْمُسْتَقِيمِ تیری سرات مستقیم پر بیٹھ کر بیٹا ہوں گا سرات مستقیم پر بیٹھائے گا اور ابھی میں قرآن تا ثابت کر کے لیا کہ سرات مستقیم پر دو ہیں محمد سرات مستقیم پر علی سرات مستقیم پر تو اب سمجھ میں آیا کہ کہاں بیٹھائے گا یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا بلایت سے انکار کروا دے گا میں نے اپنے سننے والوں کو جائمت دی تو اب دیکھو ایک لفظ کو سمجھتے چلو بہت دادا وقت اب نہیں ہے اور دامانے وقت پر جائز بھی نہیں ہے بہت آہستہ آہستہ مجلس کو احترامی مرحل سے قریب کر رہا ہوں میں بیٹھ جاؤں گا میں سرات مستقیم پر لَا قُدَنَّ لَهُمْ میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا دیکھو سرات کہتے ہیں راستے کو راستہ چلنے کے لئے ہوتا ہے بیٹھے کے لئے اب کچھ سمجھ میں آیا کہ جو سرات مستقیم پر چلتا ہوا جائے وہ جنت تک پہنچے گا جو بیٹھ جائے وہ ابلیس کے ساتھ ہوگا یہاں تک آگئے نا اگر آگئے ہو تو میرے ایک جنگے کو ہمیشہ کے لئے یاد کرتا ہوں جانا سب کو جنت لے مسلمان نمازیں پڑھتا ہے جنت پہ جانے کے لئے روزے رکھتا ہے گھر پہ روزے جنت پہ جانے کے لئے یہ جنت دیکھی گئے یہ عجیب انتخ ہے خدا کر سب روزے رکھنا ہے جنت پہ جانے کے لئے حج کیا جنت پہ جانے کے لئے نمازیں پڑھیں جنت پہ جانے کے لئے یہ جنت دیکھی گئے کبھی دیکھی تو نہیں کب پھر میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا کہا کہ بھائی دیکھی تو نہیں لیکن شوکے سچے نبی نے کہہ دیا کہ ہائے تو پھر ہائے سچے نبی نے کہہ دیا ایک جنت ہے تو سب کو تسریف اور سچا نے بھی کہا بارہ ایمان میں کسی کو تصریب نہیں بہت ٹھیک ہے نا بہت تونج ہو رہے ہیں اس لئے کہ بڑے نازل کو محلے فکر میں ہوں اور اب بات کو اس محلے پر روک دوں گا تو سب کو جانا ہے جنت میں سب کو جانا ہے جنت میں اور چلا ہے سراج ملتقیم پر نماز پرتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا گی یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے یعنی عجیب بات ہے عجیب بات ہے پوچھرو سیرا راستہ کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے بہت نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زکاة دینی ہے خونس دینا ہے بہت بات تو پورے کرنے ہیں لیکن یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے پوچھا پوچھا اور جب پوچھا تو میرے نبی نے جواب کیا کم چکم دو روایتوں کو تمہارے ذہن میں پہلے سوں گی لیکن ان روایتوں کو بعد میں بیان کروں گا تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کانتقیہ ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں کون وارث بنے گا متقی متقی ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں دیکھو وارث کے ماری جانتے ہو وارث مالک نہیں ہوتا یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے اگر میں یہ خرید ہوں یہ میری ملکی ہے میں اس کا مالک ہوں لیکن اگر پاپ سے آئی ہے تو میں وارث ہوں مالک ہوئی اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت کا وارث بناؤں گا یعنی ہائے کچھ مالکانے جنت ہائے کچھ مالکانے جنت ان کی فرادت تمہیں ملنے والی ہے تو یعنی ہائے کھوڑ انہا فاطمہ تا سیدتو نسائل آلوی اب دحمت دحمت نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ جنت کی اورتوں کی ملکہ اور سردار ہیں یہ سننا تقریر اپنے آخری مرہدوں میں داخل ہوئی اور اب اس سے زیادہ ذہمت سمات نہیں دھوکا بڑے بڑے مہدسیر نے اس سوائے کو نقل کیا اور کوئی کنٹورسی نہیں اس سوائے کو سب نے مانا ہے انہا فاطمہ تا سیدتو نسائل آلوی میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور منکہ ہے تو نتیجہ خود نکالو نا کہ جب فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو سیدہ کی غلاوی کر کے تو جا سکتی ہے چھمڑا کر کے نہیں جا سکتی دیکھے ہو نا اچھا تو اب یہ بسلا دیا کہ فاطمہ جنت کی ملکہ ہے الحسن والحسین مشہور روایتیں ہیں سیدہ شباب اہل جنت یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار یہ کمال ہو گیا بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بیٹی نہیں بیوی میں تو علی تک لے جا رہا ہوں تو زوجہ جنت کی ملکہ تودھ علی میاں سننا گھبرا گئے نا میاں ہے تو یہی چاہے تمہیں اچھا لگے یا گھلا لگے مالکہ ہے بیوی مالکہ ہے بیوی کے بیٹے علی نہیں اور تم پوچھو گا نا یہ میں نے کیسے کہہ دیا بھئی علی کو تو پروائی نہیں ہے جنت کی اسے تو پروائی نہیں ہے جنت کی اور اب تمہیں حق ہے کہ مجھے پوچھو گا یہ جنت کیسے کہہ دیا کیا دہجر بلانگا کہ وہ جنگہ بھول گئے ماء عبستو کا الہی ماء عبستو کا تمہارے جنتی برا خوفا من ناوی بل بجتو کا اہل نہیں ربادہ فا عبستو کا مالک یہ جو سجدے کر رہا ہوں نا تیری جنت کے نالج بھی نہیں کر رہا ہوں یہ جو میں سجدے کر رہا ہوں تیرے جہنم کے خوف نہیں کر رہا ہوں ماء نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی جو خدا کی اہلیت پر گفتو کرے اس کی اہلیت پر آپ گفتو فرمائیں گے یہ جملے پہنچ رہے نا تو علی نے کیا کہا کہ مالک جو میں سجدے کیے وہ تیری جنت کے لارش میں نہیں کی علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہنی سکتا تھا تو حضور پیدا ہوا تھا اور اس نے پہلا سجدہ کیا تھا تو اذ بحق نا جنت کی نا جہنم تھا سمجھ رہے ہو بڑھ کو جب نور عبادت خلق ہوا تو اذ بحق نا جنت خلق ہوئی تھی نا جہنم تو اذ بحق جو سجدے کی ہے وہ جننت کے لارش میں نہیں تھے وہ جہنم کے خوف سے نہیں تھے تو اسے تو پروائی نہیں ہے جنرل کی سوجہ ہے وہ مالک ہے جنرل کی اور جب بیٹے ہیں وہ مالک ہے جنرل کی اسے تو چاہیے گی کہا کہ نہیں کیسا نہیں چاہیے جنرل بنائی ہے میں نے دوں گا اپنے محمد کی اداد میں مٹباؤں گا علی سی بس میرے عزیزو میرے دوستو اب تامنے وقت میں واقعن گنجائش نہیں لیکن یہ جملہ جب زبان سے نکل گیا تو پھر اس جملے کو ایک مطبعہ ہو سکھو بنائی میں نے دوں گا محمد کی اطاعت میں پٹھواؤں گا علی سے مالک خود مارد دے تو نے بنائی یہ مارد دے کہ نہیں میں ہوں رب دل آدمی ساری دنیا کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے انتو کہے گا رام مجھے دے دے عیسائی کہے گا گا مجھے دے دے اب دینا ان کو نہیں ہے دینا کچھ بخود لوگوں کو ہے تو میں نہیں باتوں گا تو پروردگار اپنے حبیب سے بٹوا دے کب بٹوا تو توں اپنے حبیب سے لیکن 73 کے 73 سرکے پیچھے لگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ جنت ہمیں دے دیجئے وہ بھی پیچھے آ جائیں گے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مت قابل رہا تھے وہ بھی آ جائیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے تو اگر بائے باتوں ساری انسانیت پر پیچھے آ جائیں گے اگر میرا نبی باتے تو سارے پھرکے اس کا پیچھے آ جائیں گے تو اب آئیسے سے پچھواؤں گا جہاں کافر تو کافر منافق بھی داخل نہ ہو جائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس مریدو مریدو میریدو تو کوشتگو ınız ماندیلپا اختتام پہ دیر ہوئی آئے سہ سے بجواؤں گا کہ کابر تو کابر ہے منافق بھی اس کے دائرے میں داخل نہ ہو تکے کربلا خطائے ایمان اور نفاق کے درمیان کبھی اس جملے کی تشریف اسے پوچھنا تو میں افتروں گا یعنی میں کہنا یہ شاہ رہا ہوں کہ علی کا قاطع چھپ گیا سیدہ کی حضیتیں چھپ گئے حسین کو ظاہر دینے والا چھپ گیا حسین نے تائے کیا کہ اب ایسے بیدان میں مقابلہ ہوگا کہاں قاتل چہرے پر نقاب نہ ہو سکے حضر قومنی بس میرے عزیزو میرے دوستو گفتگو جہاں پہنچی ہے دیکھو آل محمد کے فضائل متصل ہیں پیغمبر اکرم کے فضائل سے اگر نبی سمجھ میں آ جائے تو علی سمجھ میں آئے گا اگر علی سمجھ میں آ جائے تو علی کے اولاد سمجھ میں آ جائے گا جب پیغمبر اکرم میراج میں گئی اور جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا ہے اور اکیلے پیغمبر چارہے سے تو ادھر پہ آواز آئی تھی عبدی خلق الخلق علیہ جلک میرے بندے میں نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے تیرے پکتے ہیں یہ جملہ سننا ہے جب میں آج کی بات کر رہا ہوں عبدی خلق الخلق علیہ جلک اللہ نے کہا اپنے حبیب سے کہ میرے بندے میرے حبیب میں نے یہ پوری کائنات خلق کی تیرے ایک مرتبہ میرے نبی نے سر اٹھایا اس کا ریپورٹر کوئی نہیں ہے یہ بھی پیشے چھوٹ چکے ہیں نبی نے خود دیان کیا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تو میں نے جوابی یہ کہا نبی نے سر پھایا اور کہنے کہ الہی ترکت الخلق علیہ جلک مالک اگر یہ کائنات تو نے میرے لئے بنائی ہے تو میں اس کائنات پر تھوکر مار رہا ہوں فقط تیرے یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا تھا اس سے چھوٹی حیثیت بانا انسان یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ترکت الخلق لیا جلے مالک میں نے فقط تیرے لئے اس پوری کہنات کٹھو گھر مار دی اور دنی پار گھر میں آ لیا یہ جملہ یا نانا کی زبان سے نکلا یا نواشے کی زبان سے کچھ یاد آیا بس دو جملے سنو اور مجھے یادت دے دو جب حسین ابن علی حضور جناح سے زمین کے آئے اور سجدے میں سر رکھا اور شمر آیا ہے شہید کرنے کے لیے تو شمر نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہی حسین کچھ کہہ رہے ہیں شمر نے اپنے کان کو متوجہ کیا سنوگے حسین کہہ رہے تھے پھر سننا حسین کا جملہ سننا اس کے بعد شہادت ہو گئی حسین کے نئیدہ آخری جملہ ہے مالک میں تری بارگاہ میں تری محبت میں پوری کانا کتھو کرما کے آرہا ہوں اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینے تمہا جاتھ ہے اب اس کے کانوں سے بھالیاں نوٹی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے اس کے گرتے کے دعون میں آر لگ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے میں سب کو تھو کر مار کر تری بارگاہ میں آرہا ہوں یہ جملہ مالک مجھے پرواہ نہیں کہ میری بیٹی سکینہ آپ تمہ چکھائے سن رہے ہو نا یہ جملہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے باپ گزر گئے نہ معلوم کتنی بیٹیاں گزر گئی لیکن تاریخ نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھے ہم نے گریہ کیا اور مجلس اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی تم نے گریہ بھی کیا اور میں طویل مسائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ علماء نے جو چینے لکھی ہیں انہیں کبھی تھوڑا سا بیان کر دیا جائے دیکھو یہ بحث ہے کتاب لکھنے والوں مختل لکھنے والوں کہ سب سے زیادہ مصیبت کس شخصیت میں پڑھنے کیا تمہیں بھی تمہیں بھی حق ہے یہ سوچ لے گا کہ کربلا کے واقعے میں کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ مصیبتیں بھئی عجیب بات ہے عجیب بات ہے خدا کے حسن جانتے ہو علماء نے کیا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی شہید ہوا آرامل سے دو جملے سن لے نا کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا وہ مسائب کے کمال پہ تھا کمال پہ تھا مسائب یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کے مسائب پہ آتا اس کے بعد جانتے ہو کیا نہیں کب پڑھنے کے بعد سیکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد علماء نے جو خیتلا دیا کہ ہر شہید مصیبتوں کے کمال پہ لیکن جو اسیر ہوئے تھے ان کی مصیبتیں ان سے بڑھی ہوئے کیا کہ سارے شہدہ مسائب کے کمال پہ تھے لیکن ہر اسیر ہونے والا ایک ایک اسیر ہونے والا سارے شہدہ کی مصیبتیں ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف یہ سن لیا اور آپ آگے کا جو نہ سنوگے اور پھر دکھا کہ سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور مسائب کی بیٹی کی اکیلی مصیبتیں مصیبتیں میں اکثر شام غریبہ کے واقعات میں ایک لیل المصائب کے حوالے سے ایک واقعہ بڑھا کرتا ہوں اور ان بچوں کو یہ واقعہ حدیعہ کر رہا ہوں تاکہ اسے سرن کسدر ایک بہت چھوٹی سی بچی کا واقعہ ہے شام غریبہ کا سورج دور ہویا بس تم روز چکے تقریب تمام ہو بی بی نے شہدادی زینب نے بچے گئے سکینہ موجود نہیں تھی بی بی تلاش میں چلی شہدادی امی پرسون کے ساتھ بس یہ جملہ سنو اور مجھے یاد ہوں تو یہ دونوں بی بیاں چلی ہیں بچی کو تلاش کرتی ابھی پہنچی نہیں پہنچی کیا خیال ہے تمہارا بچی کہاں ہوگی باپ کے سینے پر سونے کی عادیت تھی جب گورتے کا دامن جڑ چکا تمام آچے کھا چکتی گوشواریں نوچے جا چکے اور جب نین آنے لگی بچی کو تو مقتل میں آئی بابا بابا کدھر ہو بابا مجھے نین آ رہی ہے بابا مجھے اپنے سینے پر سنا رو بابا اپنے سینے پر سونے کی عادیت تھی مجھے نہیں معلوم کہ بچی کہاں سو گئی سینے پر سینے پر سینے پر ادھنے تھی کہ بچی سینے پر سو جاتی ہسین کے قریب بھر ہی سو گئی اب سننا ادھر بیویاں ہے بچی کی تلاش میں آخری جمعہ آخری ہے تم رو چکے تقریب تمام ہوئی بیویاں ہے بچی کی تلاش میں ادھر شیمر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے بورات کی طرف چلا دیکھا کہ ہسین کی بچی ہسین کے قریب سو گئی کیسے جگایاں بچنا میرے پاس الفاظ نہیں بچی خبرہ کے اٹھیں اور رو پر کہنے لگی شیمر مجھے تازیانے نہ بات آخری جمعہ سنو آج مجھے اجازت دے دو شیمر مجھے تازیانے نہ بات شیمر نے ڈان کے کہا جاؤ سکیرہ اپنے بودرگوں کے پاس جاؤ کہا نای شیمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے ایک بطا ہسین تازیانہ اٹھایا پھر ماننا چاہا بچی دھرم گئی کہا شیمر میں تین کام کرلوں پھر میں چلی جاؤں گی شیمر غبرہ گیا کہا بی بی وہ تین کام کیا ہیں بچی جھنگلہ سنو مجھے اجازت دے دو کہنے لگی بچی کہ شیمر میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا میں خورات کے کنارے جاؤں گی چلو میں پانی لاؤں گی اپنے بابا کے گلے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشاں اٹھ جائے میں جنگلوں میں جاؤں گی پتے چن کے لاؤں گی اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی اور آخری کام یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز نہیں ہوئی میں کھڑی ہو جاؤں گی راستے پر کہ اے مسلمانوں ایک مسلمان اٹھ گیا ہے یہ دہریت کیا گا پروندگارہ 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 ہمیں کاملون ایمان ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا ہے پروندگارہ پروندگارہ مرگومین کی مقرد فرمات مرگومین کے عجر و سواق میں دہتا ہے پروندگارہ ہمیں جو مریضوں میں شفایاں ہمیں جو مقبودوں کے قردوں میں دہتا ہے تاجیر فرمات پروندگارہ پروندگارہ پروندگارہ